اور لبے جانتے ہیں میرے سامنے سے سوار کر کے کوئی نکل جائے میرا ضمیر سے برداز نہیں کر سکتا جتک میں جواب نہ دیتا میرے گاؤں میں پان کون پنڈی کی ہیں کون پنڈی ہم کو معلوم ہے ہم دلیلہ کہتے ہیں ہم دلیلہ کہتے ہیں ہم نے کاب حرامی پر شروع ہو گیا بزبازی شروع کر دیو ہم نے کاب بتا دیں گے منٹوں میں ہمارے پاس تو ایسا جواب ہے کہ پیچھے موڑ کے نہ دیکھو گے غصہ تو نہیں ہوئیے گا بابا جی کہنا نا 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 ہم نے کاب چھکتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ پاتتے ہیں بم بھولے چنگرے بم بھولے چنگرے کپنڈی جی بھاگ گئے کہو سنا ہم رنگوا سے بات نہ کرو تو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا سناسر موم ہویا سنگ ہویا تو شیر سنوگے آنکھیں پر رہی ہیں زیارت کے واقع سے زیارت کے واقع سے ایک دن خواہ میں جدوان دکھائیے سشریف لائیے وہ بڑے چیز کی عورت ہم حضور کا جدوان دیکھنا جانا جائے یہ ہی واقعہ میں کر رہا ہے ہم نے کہا دیکھو گی کہا ہاں کہا سنو پانچوں وقت نمات کی پابنجی کروں دشتر پاک سپڑا پاک بدن پاک کھر پاک عطر لگا لو ضرور شریف پڑھتے ہوئے محمد بن کے سو جاؤ ضرور شریف پڑھتے ہوئے محمد بن کے سو جاؤ انشاء اللہ چالیس چل کے اندر اندر تم کو رسول کا جلوہ دکھائی دے گا اس نے ہم سے بتایا کہ حضرت چالیس کی دن کیا تو بھیشی دن میں ہم نے سرکار کا جلوہ دیکھ لیا لیکن ہم لوگ پاک رہے کب نہ حسین پاک خجرا پاک ملیدہ پاک گاگر پاک چازر پاک پاک اگر بکتی پاک ممبکتی پاک آپ مسلمان ہیں نا پاک یہ آج ہم سے کہہ رہے تھے ذرا نوجوانوں پا سدھاری ہے گا نوجوانوں پا سدھاری ہے گا بڑھا لوگ سدھار گیا ہے گا بڑھا لوگ سدھار گیا ہے گا اسچی برس کا بڑھا داڑھی داڑھا کے ایک دم 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 کا اور پوٹ بنائے ہوئے ہوئے ہیں بلو اچھا کمال ہے آتا ہے ڈاڑھی داڑھا کے اب پوچھے گائے دام ساتھ کہاں کہتے ہیں ڈاڑھی بنانے کہتے ہیں ڈاڑھی کو وہ بناتا ہے جو ڈاڑھی رکھتا ہے تم تو ڈاڑھی کھلوا کے مہڑی میں بڑھے گا تم بلے ہم چھمپر اتار دیں تو گھر بنا کے بگڑا بلنا دے بھائی تم ڈاڑھی اتار کے چلا آیا تو بنا کے بگڑا امام حسین کی بات میں آپ کو کیا بتاؤں ان کا اخلاق کربلہ کا میدان میں بھی جواب نہیں تھا ایک مبرد کہ آپ اتنا خجور لے کے گئے تھے کہ خجور گھڑتا نہیں کیوں گھڑ گیا آخر کیوں گھڑ گیا کہا اس لیے کہ جب جب یزیدی آپ کے سیحاتے تھے بات کرنے کے لیے تو زینب اسے زینب انہیں حسین حکم دیتے زینب مہمان ہیں ان کو خجور کھڑا سبحان اللہ 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 جان کے پیاسوں کو بھی مہدا огلی کے لادلے نے اخلاق کا ناپنا پی اوپا کی مسجد میں جب جب بثمنوں نے حضرت علی کو مارا صبح کے نماز کے وقت میں ایک آدمی چادر پھیکھ کے پکڑ لیا مارنے والے کو پکڑ لیا حضرت علی کو دور پیش پیا گیا گیا زخم گہرہ پھار وحرے علی 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 نہیں اخلاق دیکھو وحرے علی دور جب پیش پیا گیا تو آپ نے کہا پہلے میرے قاتل کو دور پلاؤ تاریخ میرے کا جواب نہیں قانین قاتل لگا میں دور نہیں دنے ہوں گا میں دور نہیں دنے ہوں گا کہا چاہتا کہ اس میں زہر ملا گے ہم کو آپ مارنا چاہتے ہیں محلہ علی کے آنکھوں میں آنکھوں کو آگئے رے کہاں پر نصیف تیری قسمت پھوڑ ہوئی ہے آج اگر تو یہ دور پھی لیتا تم میں رسول اللہ سے کہہ کر قیامت کی زندگی تجھے جانے کاؤسر پھر پھر دیکھا اخلاق حضرت علی جا اخلاق دیکھا اسلام خنیا میں اخلاق سے پھیلے نہیں آج لوگ آتے ہیں بم سے اب یہ بم سے نہیں بزرگوں کے دم سے بم سے کہیں اسلام پھیلے گا کلا بغیر مسکید کے مانتا ہے یہیں پر ہیں مسکید پر لوگ کھڑے رہے گا نہیں تیل دے گی ذرا امام سار پھونک دیجئے ذرا ہاپی جی ذم کر دیگئے ذرا ہاپی جی نٹ واتو کو ذرا دم کر دیگئے ذرا این قدر آن قدر ہے ان لوگ ذرا دم کر دیگئے پانی کو دم کر دیگئے تیل کو دم کر دیگئے بخار ٹھیک طویعت ٹھیک اللہ اللہ اندازہ کرو جب مسلمان کے فوق میں یہ حال ہے تو مسلمان کے تھوپنے کیا ہے لیکن مسلمان بنو کرمنا نمازی جو نکلا ہے مسجد سے تو کیا پڑھ کے نکلا ہے فاتحہ پڑھ کے نکلا ہے ضرور پڑھ کے نکلا ہے سلام پڑھ کے نکلا ہے تھوپ دیا ہے تو مریض اچھا ہو گیا ہے اس سے پتا چلا کہ تمہاری تھوپ میں آج اثر نہیں ہے اس لیے کہ تمہارے اندر وہ بات نہیں ایک صاحب نے ہم سے کہا اسلام بم سے پھیلا ہے بم مار دینا چاہتے ہیں سب نمازی مر جائے گا مسجد کی گیٹ پر بم مر ہوگے سب مر جائے گا کبھی دیکھے ہو کسی مسجد کا موازید بم مرہا ہے کبھی امام بم مرہا ہے نماز بم مرہا ہے فونک مارہا ہے پتا چلا جو کام بم سے نہیں ہوگا وہ کام بم چاہتے ہوگا ایسا ایسا بم بناتی ہے مارزو ہمکستان کو قبلستان ہو جائے مارزو پاکستان کو قبلستان ہو جائے اس سے پوچھو ایسا بم بنائے ہو مارزو قبلستان میں مریضو کفن دو آپ کو جائے جائے بھاگے بھاگے ایسا بم ہے نہیں نا چ comunہ چاہتے ہو جائے جائے بم ڑای بم بھی ہے ماردو قبلستان میں اور جہاں جی지는 بڑےہ بی liрий اور پیچھے پیچھے مرید ارے کہا بھاگ نانا آ رہے ہیں بھاگ جلدی نانا آ رہے ہیں نانا پیچھے چلے گئے کہا نانا چلے گئے اب جاکہ سو جا بعض کتابوں میں ہے کہ سب مردے جاکہ سو گئے اب بعض کتابوں میں ہے کہ چاریس سال تک زندہ رہے سب اللہ کے ولی ہو گئے پتہ چلا جو کام بم سے نہیں ہوگا وہ کام دم سے ہوگا ہے انہیں نبی کے اخلاق ہاں ہمارے حیل میں اخلاق نہیں ہے وہ اخلاق اپنے نبی کے اخلاق سنو جو گالیاں بھی سننگے دعائیں دیبار بار دعائیں دیبار بار این سے نبی پہ دوستو ایمان لائیے قربان جائیے اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے نماز جیسے فرض ہے روزہ جیسے فرض ہے امیر کے لیے حج جیسے فرض ہے زکاة جیسے فرض ہے ہر مسلمان کے لیے اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہرسے فرض ہرسے فرض کا چھوڑنے والا گناہ کار ہے اسی طرح اہل بیت سے محبت نہیں کرنے والا گناہ کار اور لوگ کہتے ہیں جہاں کرا بغانوالے یادی اسرل مناتے ہیں یادی اسرل کہاں ہے کہاں نہیں ہے رہے پرانچاریس میں نہیں ہے یادی اسرل بیشت اللہ چاہتا ہے آپ کے اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے اور واقعی رسول کا اہل بیت ایسا پاک کہ جب حسین کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ بغل دے حسین پاک حسن کا جب نام آتا ہے تو اس کے بغل میں حسن پاک آئیوہی کہ اس کا جہاں نام کتاب میں آتا ہے وگل مکاہ لکھا 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 یزید پلی یزید کے نام کے كتاب سے گے گیا جہاں جہاں مکر نے کتاب سے گئے گیا یزید وہاں تار لکھا رہاگا پلی ناپا حسین کے نام کے ساتھ ہر جگہ پاک ہے اس لیے کہ اہلِ بیت کو خدا نے پاک کر دیا ہے دانوائی پہلائی اسے نہ پاک کر سکتا ہے اور یزید ایسا پر نصیب ہے کہ اس کے نام کے ساتھ پلید لیکن آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یزید کا سپورٹ کر رہے ہیں کہ یزید کوئی خراب آدمی نہیں تھا میرے سلام نے کہا کہ یزید کوئی خراب آدمی نہیں تھا ہم نے کہا تو ایسی کھیجے آپ اپنے پیٹے کا نام یزید رکھ لیے ہم جو اپنے پیٹے کا نام حسین رکھنا ہے امام حسین رکھنا ہے حسین رکھنا ہے ہم کو حسین سے محبت ہے آپ کو یزید سے محبت ہے ایک بیٹے کا نام یزید رکھئے ایک بیٹے کا نام ایک بیٹے کا نام عمر بن ساتھ رکھیے ایک بیٹے کا نام خودی رکھیے ایک بیٹے کا نام کبر رکھیے رکھیے نا بھئی نا یہ بھی خدا کی مار ہے کہ کربلا کے واقعہ سے پہلے یزید نام کے بڑے بڑے صحابی نیزے تھے ریکن کربلا کے بعد مسلمانوں کو اسلام سے اتنی نفرت ہو گئی یہ مسلمان دنیا میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھیے بڑیئے آپ کے محلے میں کوئی یزید نام کا آدمی ہے بڑیئے نا بڑیئے نا بڑیئے نا بڑیئے دیکھیں ٹھیکیا پڑا میں پورا ہولہ میں پورا کلگتہ میں اگر یزیز جو تم کو محبت ہے تو اپنے بیٹے کا نام یزیز رکھو ہم کہتے ہیں کہ یزیزیوں کو اکساک بولیے کہ جب رکھو اپنے بیٹے کا نام یزیز ہم تو رکھتے ہوتے ہیں تم رکھو یزیز خالی رکھ کے دیکھو خالی رکھ کے دیکھے سال بھر میں کہا ہوگا سال بھر میں کہا ہوگا خالی رکھ کے دیکھے اب محرم کے دست تو بچ بے نہیں محرم کے دست تاریخ تو بچ بے نہ کرے گا محرم یزیز رہے گا ہم لوگ کربلا جائیں گے پہلے اس کا نہ پہلے گے تم نا آگے جائیں ہے نا بھائی نا بھائی نا بھائی نا حسین کے نام پر خیچلا یزید کے نام پر کھچلی بھی ہے مٹھ کا چاو چاو آہ حسین کے نام پر دیرا دیرا کھچلا حسین کے نام پر شربار ڈودھ کے شربار پستہ پاڈام کا شربار یجید کے لیم پر ہے سربت مہڑی کا پانی ہے یہ سربت کی پھیل دیا کوئی مہڑی کا پانی پھیلنے کو تیار ہے مولا بجے گا حسین کا جھنڈا ہر جگہ لہرہ رہا ہے حسین کا جھنڈا ہر جگہ لہرہ رہا ہے جہاں دیکھو جھنڈا اس میں دیکھو ڈنڈا گھنڈا جھنڈا 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 ہے ایک باق باق نظامی شاہب سے اما کنازرہ ہوا یونک خالدی رکھنا بیجے تو اس نے کہا دیوان کا جھنڈا ہنچا ہے دیوان کا جھنڈا ہنچا ہے تو نظامی شاہب سے ا一ز consist دیوان کا جھنڈا ہنچا ہے اس میں معلوم ہے تمہیں جھنڈا کہا 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 ہنہیں نمع رہو بانس برائیہ Aí موانس گالmänہ ابیں جھنڈا نہیں ہے وہ کمال جھنڈا کا نہیں ہے وہ کمال چھنڈے کا نہیں ہے اس میں جو بریلی والا دندر لگا ہے ابھی بھی لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہے ایک صاحب نے اسی مٹی اپنی میں کہا کہ حسین سے بہت بہت بھول ہو گئی ہم نے کہا اچھا اچھا ایسا ایسا بھی آدمی پیدا ہو گیا ہم نے کہا امام حسین سے بہت بڑی بھول ہو گئی کہا جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے امام حسین جھوٹ بول کر کے یزید کو خلیقہ مان لیتے بہتر کی جان تو پچ جاتی بہت بڑی بھول کیا سوال میں دم ہے بابو ہاں سوال میں دم ہے مہنے لیکن میں نے اس کو مین تو مجواب دیتی ہم نے کہا سنو یہ بتاؤ کہ جیبریل تم رہے نانا کے پاس آتے تھے کہ حسین کے نانا کے پاس کہا نہیں جیبریل تو آتے تھے حسین کے نانا کے پاس کہا قرآن ان کے نانا پاکترا کہ تم رہے نانا پاکترا کہا کہ نا قرآن تو ان کے نانا پاکترا کہا سریعت قائد وہ زیادہ جانتے تھے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہانی کو زیادہ جانتے تھے ہم نے کہا کہ امام حسین یہ مسئلہ نہیں جانتی تھے کہ جھوٹ بول کے جان بچا سکتے ہیں کہا ہاں ایک ہم خوش رہے ہیں جھوٹ کہیں نہیں بولے جھوٹ بول کے بچا لینا چاہیے تھے ہم نے کہا نانا ان کو معلوم تھا کہا پھر جھوٹ کہیں نہیں بولے ہم نے کہاści لیے کہ حسین کے سامنے دو چیز تھی بہتر کو بچایا جائے کہ قیامت تک نانا کی عمت کو بچا جائے ہمام کے سامنے دو مسئلہ تھا کہ جھوٹ بولت دینے سے بہتر کو بچ جائیں گے لیکن قیامت تک نارے نانا کی عمت سرابی کے اندر میں چلی جائے گی اسی یہ حسین نے بہتر کو بچا کر قیامت تک اندر واردہ ایمان بتایا تاریخ حسین کی ان کیا کرے نانا نے جس کے قعبے کو قعبہ بنا دیا لوگ کہتے ہیں امام زن کے پاس پاور نہیں تھا پاور نہیں تھا اب یہ پاور ہاؤں تھے تم کہتا پاور نہیں پاور ہاؤں تھے کاؤ تو مر گئے موسلمان مر جاتا ہے تو پاور بڑھ جاتا ہے کہا کہی چھے ہم نے کہا بتاؤ موسلمان مر جاتا ہے تو پیدا جاتا ہے کہ کندھا پچڑ کے کہا کہ نہیں کندھا پچڑ کے مرانا غلامہ کی کندھا پچڑ کے کندھا پچڑ کے مرانا صاحب کندھا پچڑ کے جندگی بھر پیدا چڑھا ہمارے کے بعد چڑھ گیا کندھے پر یہ نہیں کوئی کر سکتا نیچے اُتر ابے سرابی نیچے اُتر اُتر سکتے ہو جندگی بھر ایک پہا آخر نہیں ہم مرے کے بعد لے کیولا دے گولا دے گولا دے گولا اُتھاؤ گاگر اُتھاؤ گاگر مرنے کے بعد تقدام بڑھ گیا نہیں بڑھا دام اچھا ایمام صاحب آجے رہتے ہیں کہ پیچھے جدی بتاؤ ہاں ہاں ایمام صاحب آجے رہتے ہیں کہ پیچھے آجے ٹھیک چھ بولے گا آگے رہتے ہیں اب وہیں مکل جی مر گیا آئی کفن پہن دیا یہ اب کہاں رہے گا یہ رہے گا آجے ایمام صاحب آجے ہاں جناب کلو پیچھے ببلو پیچھے جمراتی پیچھے سو مارو پیچھے مانگلو پیچھے ایمام صاحب آگے اور یہ سو مارو مر گیا اب جناب ایک داؤں پہن جب آپ پیچھے پیچھے آگے مرنے کے بات مرنے والے کے تقلیف دھو مرنے کے باتے سنیز جب کاندھے دے لیے احباب چلے آرام سے کیا دھیرے دھیرے ایسی تو کبھی خاتر نہ ہوئی کیا بات ہے تیرے جانے کی اچھا مرنے کمار کہ پاور بڑھ جاتا مرنے آپ کو الیٹرک مستری ہے یہاں کوئی الیٹرک مستری ہے جون اچھا پاور اگر سلو ہو جائے لو ہو جائے تو اس کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے پاور بڑھ جائے گا اس کو بڑھانے کا ہے ایک پار نکال کے اور زمین سے سٹا دیجئے ایک پار نکال کے زمین سے سٹا دیجئے پاور بڑھ جائے گا اسی میں کہتا ہوں مسلمان جب قبر میں جاتا ہے تو اس کا پاور بھٹتا نہیں ہے بڑھ جاتا ہے جب مسلمان کا یہ حال ہے تو شہید کا کیا حال ہوگا اور عزبان حسین تو شہیدوں کے سردار ہیں ان کا کیا حال ہوگا تاریس حسین کی انسان کیا کہے نانا نے جس کے کعبے کو کعبہ بنا دیا اچھا کھجرا مری یہ بنا دے ہو نماز پہتے ہو نماز پہتے ہو مولی چاہد آپ پین سقیل بڑے اچھی ہوتی ہے لیکن یہ فیلس جیس میں نمازوں پہتا ہے نمازوں پہتے ہو ایہہہہہ ایہہہہ نماز پہتے ہو اے مہرم پانچ پاتے کے دستا 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 بڑھ کا بڑھ کا جھنڈا دیکی یا یاو چن جاو چن ایک دم یہاں یہاں وہاں آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے محسین نے ایک کو بار نہیں جاتا ہم کرتے ہو جھنڈا لے کر محسین میں جا کے نماز کی تو پڑھنا چاہیے کیا ہمارے امام سے نے صرف جھنڈا اٹھا ہے یا نماز بھی پڑھئیے اس لیے کربلا کے ماننے والوں اور یادی حسین ماننے والوں خالی نیاد مت کرو نیاد کے ساتھ نماز بھی پڑھو اور خالی مزار بھی مت جاؤ مزار کے ساتھ مسجد نے بھی جاؤ آج مزار کو جانے کی رسولینی ازم پیار ہے دیکھتے نہیں نیاد عورتوں سے خوشی نیاد جانتی ہیں کھڑی بیوی کا نیاد بیٹھی بیوی کا نیاد سوئی بیوی کا نیاد چوب بیوی کا نیاد کھڑی بیوی کا نیاد کھڑی بیوی کا نیاد بیٹھی بیوی کا نیاد ارے خالی نیادے کرے گی کہ نمازوں پڑھے گی ایک اور رس میں نے کہا اے جگہ میں دھولک بجانے بند کر کہا 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 کہ آپ تو آجاب مولانا ہیں کہاں سے پڑھ گیا ہیں رس جگہ تو بڑے دین کرتے تھے ہم نے کہا یا اللہ تو ہم سے بھی آگے سے پڑھ گئی ہے ملو ہوتا ہے کہ ہم تو بھی ہائرے میں پڑھ ہیں یہ رکتہ میسر گئی تھی کہا 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 بڑے دیر نے رس جگہ کیا ہم نے کہا چپ 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 تو دوسری ارد نے کہا کہاں مہا سار بڑے دین کا خیادہ گئی ہے تو میں پریشانت کیا کہ یہ کہاں چا پڑھ گئے ہیں میں نے کہا تم دونوں نے کہا بڑے دین نبی کے رس جگہ کیا خاجہ نے بھی رس جگہ کیا لیکن دھولک بجا کے رس جگہ نہیں کیا قرآن پڑھ کے رس جگہ کیا تحت تحت پڑھ کے رس جگہ کیا عبادت کر کے رس جگہ کیا آج کی جو رات ہے اس رات میں کربلا والے کیا کر رہے تھے تاریخ پڑھئے قرآن پڑھ لیں کہی رات محلت مانگی اس رات کی محلت مانگی تھی امام ہتین نے عمر بن ساتھ سے کہا ایک رات کی محلت دے دو کہا کیوں موت قدر سے کہا نہیں نہیں تاکہ میں ایک رات اور اپنے خدا کو یاد کیا رات بھر کربلا کے میدان میں ان لوگ یہاں تروار تے ہنسیار تے چھری تے اللہ اللہ اور ان کے یہاں تصویح ہے تحلیر ہے تحمید ہے تحجد ہے قرآن ہے ہے خیلے سے بھن 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 مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی تھی عورت بھی قرآن پڑا رہی تھی بچیاں بھی قرآن پڑا رہی تھی آج کی رات قرآن پڑا رہی تھی آج ہم لوگ چا کرتے ہیں آج کی رات میں دبلو کو لیدے اب وبلو کو لیدے اب وبلو کی ماں کو لیدے خوب گھوما رہے ہیں گھومانے والی رات نہیں ہیں یہ رات عبادت کی رات تھی اور امام ہسینگ مجبور نہیں تھے بار بار آپ نے سرح کا پیغان دیا امام سے نہیں چاہتے تھے جنگ ہو اپنی طرح سے کبھی آپ نے پہل نہیں دیا اے لوگ ہم کو پہچانو میں علی کا بیتا ہوں فاتمہ کا لکھتے جگر ہوں نبی کا نواسہ ہوں مجھ سے جنگ مت کرو مجھ سے رائی مت کرو میں نے کسی کا مار نہیں ہلک کیا میں نے کسی کی جائدہ دھلک نہیں کی تم لوگ ہم کو چھوڑ دو ہم ترے جائیں گے یہاں سے کہیں لیکن امر بن ساتھ کا ایک ہی جواب تھا یا تم یقید کو خدیفہ مانیے یا لننے کے لیے تیار ہے نا امام حسین نے کہا یہ تو نہیں ہو شرابی کو خدیفہ نہیں ماننی گا جواری کو خدیفہ نہیں ماننی گا شریعت کے خداف چلنے والے کو خدیفہ نہیں ماننی گا گنجلی کو خداف نہیں ماننگا فاتم کو خداف نہیں ماننگا خلیفہ نہیں ماننگا آج ہم لوگ کیا کہتا ہے ہمانے ہاں اکھارا کا خلیفہ جمن خلیفہ جمراتی خلیفہ سبراتی خلیفہ سمارو خلیفہ منگرو خلیفہ دھوڑا ہونا ہونا داڑھی نہیں موچ نہیں نماز نہیں روضہ نہیں دن رب دار جان دن رب دار جان دن رب دار ایک جنڈالے کے رہائیت کا ہارا کبڑا پہن کے گھوم رہا ہے جمراتی خلیفہ خلیفہ ہے بڑی خیسے کہ چھوٹی خیسے خلیفہ بہت کنچا لفت ہے پوچھو مولانے شکیل تھے ہمارے امان صاحب تھے خلیفہ بہت کنچا لفت ہے خلیفہ کون تھے صدیق اکبر خلیفہ کون تھے عمر فاروق خلیفہ کون تھے عثمان غنی خلیفہ کون تھے مولا علی امان 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 ای گنجلی خلیفہ بلو بھنگیری خلیفہ خلیفہ کبی ایکم بھرمار ہے توکری کا توکری خلیفہ کیلوں کے بھاروں کو خلیفہ جس کو چکے ہم خلیفہ ہیں مرید کر رہا ہے مرید کر رہا ہے روزارمار کچھ نہیں تاڑی تاڑی بوم بوم ہم مرید کر رہا ہے چھوٹا خلیفہ چھوٹا پوری سوٹا پوری لکڑ پوری مگھڑ پوری گنجلی کیسا پیر ہے پیر ہے پیر ہے مریزوں کو پیرے ہوئے ہوئے دکھ دے ہوں لکھ رہا ہے شروع کے خلاف پال موچ بیدھانگ داڑھی بیدھانگ دوزارنی نماز لین پانچ پانڈی من دوہا موچ بیدھانگ پیر میں دوہا دس گوھ مرید آگے دس گوھ مرید تیچھے ہٹو بڑھو ہٹو بڑھو کچھ مت بولیئے پہنچے ہوں مرید کم بولتا ہے کچھ مت بولیئے حضرت پہنچے ہوں پتہ نہیں کہ حضرت جہنم پہنچے ہیں کہ کہاں پہنچے ہیں پانی دیو چھانکے پھر پکڑو پہچانکے ایمان حضرت نے دنیا کو بتا دیا مہتر کو شہید کر کے بتا دیا گنجری خدیفہ نہیں ہوگا نماز کی خدیفہ نہیں ہوگا فازی خدیفہ نہیں ہوگا فازی خدیفہ نہیں ہوگا حسین خاندان دے سکتا ہے لیکن نانا کی شریعت کو آج نہیں آنے دے اس لئے حسین کے ماننے والوں حسین سے پیار کرو خسین میں کر پڑا کے ماندان میں نماز نہیں چھوڑا بڑو آج ہم لو کیلہ بغان بغان نماز چھوڑا چھو کسی بہنا پڑی ہم کو ملو چونپ تیس سال ہم لحمد کیا ہے آپ کی دعا سے موچی خوڑا میں بیس سال اٹھوٹا گھر میں چودہ سال آج کے پہلے ہم دیکھتے ہیں موڑی منیر سے ہم پڑھتے ہیں شروع میں ہم شاگر ہیں وہاہوی کے کٹر وہاہوی کے بددار سڑھا گھرا وہاہوی کے تمہیں کیا آدھ کر رہا تھا ہاں نمازی چھوڑ کی جمتہ اصلی وصلی فصلی آٹھ کے خٹ کے تین سو ساتھ کے اصلی جو برابر پڑھے اللہ کا اصلی ہو جائے گھلے آمین ایک وصلی مہمانی نائے ہیں کیلہ وغان کھم نماز پڑھ لہے ہیں تاکہ یادگارے یادی حسین والے نمازی سمجھ کے نظرانہ پڑھا کریں مہمانی ختم نماز ختم اور ایک نمازی آٹھ اصلی وصلی فصلی ملک سے چٹھی آیا آرہ سے خط آیا تھانگ ہوا ہے ہمارے خوشی کے مسجد نے گھرس گیا نماز چلو پھر خط آیا تھانگ کر کے کھڑیاں میں چلو گیا کھڑیاں سے گھر میں چلو گیا تھانگ ختم نماز ختم ایک و نمازی ہو ایک و نمازی آٹھ کے آٹھ کے جمع پڑھتا ہے تھان سے دویا رکھا ہے جمع پڑھتا ہے دویا رکھا ہے دویا رکھا ہے ہم نے کہا باقی کون پڑھے گا لے گا باقی کون پڑھے گا کون پڑھے گا ہاں ایک پہ پڑھتا میں ایک قائم پڑھے گا لے گا تو سورا پڑھا تو ہم سے جانتے کیا کہا کہا کہ دویا رکھا ہے دویا رکھا ہے دیکھا یہ مفت کا مفتی ہے یہ المفتی نرام مفتی ہے المفتی نرام مفتی المفتی نرام مفتی نرام مفتی اور ایک نمازی آٹھ کے اکھاڑی جاناتا پڑھتا ہے بہت تو جاناتا رکھتا ہے خزرپل سورا آنا کے پاتے رہتے ہیں کمستان کے خریبی رہتا ہوں دیکھتا ہوں ایمان چاہتا ہے جاناتا کے نماز پڑھاتے ہیں پڑھانے جاتے ہیں بلاتے ہیں آب آب پڑھلے ہم پڑھنے کا لائق نہیں ہے اب دورنا لائق کیوں ہو گیا کہا ہم پاک نہیں ہے اب دورنا پاک کیوں ہے کہا ہم پانی نہیں لیا ہے کربڑا کے میدان میں تھا تو بھائی کẩو نیرے ہیں میرے ہیں اور چولتی پانی نہیں جو نہیں سکتا ہے، اب بات بنا دراً بابری مسجد کے لئے جان دیں اس کو بھولی کے لئے جان دیں ایسے بھولی اپنا بن بردگی اندفاق کرنے کے لئے مولانا تو چلو فالن کی سچ کرے گا تو جان دے گا ایک ایک نمازی ہے تین سو ساک تین سو سال سال پڑھے گا